بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم تمام بروج اور آج کا دن 23 دوہزار بیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مفرد عدد بنتا ہے پانچ اور اس کا تعلق ہے سیارہ اتارت کے ساتھ ناظرین امید ہے کہ آج شاید آخری روزہ ہے اور آپ لوگ جو عید آنے والی ہے تمام دیکھنے والوں کو ایکو ٹی وی اسٹرالجر علی زنجانی پرسنل میری ٹیم کی جانب سے اور پوری زنجانی فیملی کی طرف سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کرتا تو اپنی زندگی کو اللہ کے اور اس کے پیارے نبی اور اہل بیت کے حکامات کے مطابق چلانے کی کوشش کیجئے تو ہر دن آپ لوگوں کے لیے عید کا ہی ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا دن آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں ایریز والے افراد جناب آج بہت زیادہ کسی کش مکش کا شکار دکھائی دیتے ہیں اور گما یہ کیا جا سکتا ہے کہ پیسے کے فکر ہے اور پیسے کا خرچ زیادہ ہونا آپ لوگ کے لیے فکر مندی کا باعث ہو سکتا ہے برج سورٹ ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے افراد آج اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور نظر یہ آتا ہے کہ اب کسی اور ہی دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ کو دو دفعہ بتانا پڑے گا پھر کہیں جا کے آپ کے ذہن میں کو بات سمجھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے برج جوزہ جمنائی والوں کی اگر بات کریں تو جمنائی والے افراد ذہنی طور کے اوپر مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ کسی کمی کو محسوس کریں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خود سے کوئی تھوڑی سی کوشش کریں اس کے بعد برج سرطان کینسر کی اگر بات کریں تو کینسر والے افراد تو جناب خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ گھر والوں کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھر نہ نکل جائیں اور سیرو تفریقے پروگرام بھی آج کے دن میں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں برج اسد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے جناب آج کے دن بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں ہر کام بہتر انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ذرا سا بھی چہرے پہ یا ماتھے پہ بل دکھائی نہیں دیتا برج سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگو والے افراد آج بہت سارے اپنے پرنڈنگ کام مکمل کر پائیں گے اور ایک نیا جوش نیا ولولہ نئی اومنگ کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیں گے برج میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والے جناب دل دل میں تھوڑا سے اداس بھی ہیں پریشان بھی ہیں ناومید بھی ہیں شاید یہ رمضان جانے کی ختم ہونے کی ناومیدی ہے کہ اس کو اتنی جلدی نہیں جانا شاہیئے تھا لیکن فیملی کی سوشل گیٹ ٹو گیدر یا فیملی کی گیدرنگ ضرور آج کے دن میں دکھائی دیتی ہے برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو جناب سکورپیو والے تو آج نشاور ہیں اپنے جیون ساتھی کے اوپر اور زیادہ تر وقت اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم اپنی فیملی کو ہی زیادہ ٹائم لیں برج اکاوز سیجیٹیریس والے افراد آج اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں صحت خراب ہونے کی وجہ سے کسی بھی کام میں دل لگتا ہوا نظر نہیں آتا تو کوشش کریں کہ اپنی صحت یا ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں برج جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز والے افراد آج محبت کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور محبت کے معاملات عروج پہ دکھائی دیتے ہیں اور آج کا دن ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے جن کو روحانیت کا شوق ہوتا ہے یا روحانی محفلوں میں شرکت کر کے خوشی ہوتی ہے برج دلو ایکویریس کی اگر بات کریں تو ایکویریس والے افراد زیادہ تر توجہ فیملی کے امور پر دیں گے فیملی کے ساتھ ہی وقت گزرے گا اور خواہش یہی ہے کہ ہم اپنے دن کو اپنی فیملی کی نظر کر دیں اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزاریں برجہود پائیسیس کی اگر بات کریں تو پائیسیس والے افراد سفر کے لیے سامان بانتے ہوئے نظر آتے ہیں شاید کہیں جانے کی فکر ہے کہیں پہنچنے کی فکر ہے اور مصروف نظر آتے ہیں روڈز کے اوپر زیادہ آج کا دن آپ کا گزر سکتا ہے اور کم عمر لوگوں سے بھی آج فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن پروسیوں سے اختلافات ہونے کا اندیشہ ہے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ